مصر کے باشندے آلہ درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے وہ قبطی کہلاتے تھے فیرون نے بنی اسرائیل کو غلام اور محکوم بنا رکھا تھا اور انہیں ہر طرح سے کمزور کر دیا تھا اللہ تعالیٰ سورة القصص آیت چار میں فرماتے ہیں یستضعف طائفتا منہم اور اس نے ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا بنی اسرائیل اس زلط سے نجات پانے کا انتظار کر رہے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک بشارت ملی ہوئی تھی اس کے مطابق ان کا نظریہ تھا کہ فیرون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو انہیں نجات دلائے گا اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بشارت انہیں اس طرح ملی تھی کہ خود فیرون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلائے ڈالتی ہیں مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں فیرون نے اس خواب کی تعبیر کاہنوں سے پوچھی وہ کاہن اس کے نزدیک عالم تھے انہوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی یہ تعبیر سن کر فیرون ڈر گیا تب اس نے ایک خوفناک حکم جاری کیا اقتلو کل من یولد من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اللہ کی قدرت دیکھئے کہ حارون علیہ السلام اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید سے تھی فیرون نے اپنا حکم یوں جاری کیا تھا کہ اگر ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوں تو انہیں قتل کر دو بیٹیاں پیدا ہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا جانے لگا ہر نو مولود بچے کو قتل کیا جانے لگا بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا یہ تھا بچوں کو زبح کرنے کا حکم جو بنی اسرائیل میں شروع ہوا اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ ہر حاملہ خادون کی نگرانی شروع کر دی دایا عورتوں کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی کہ حاملہ مستورات کی اطلاع دیں گی اور جو دایا اطلاع نہ دیتی اسے بھی قتل کر دیا جاتا اس طرح فیرون اور اس کے وزیروں کو ہر نو مولود سے باخبر رکھا جاتا تھا ان دنوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا اور دایا کا کام کرنے والی عورتوں سے بھی خود کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ درد زہ کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا بچے کی پیدائش کے بعد وہ فکر مند رہنے لگی حمل کے دنوں میں تو انہوں نے خود کو چھپا لیا تھا اب بچے کو کیسے چھپائیں پھر بھی اپنی پوری کوشش کرتی رہیں یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا یعنی القا کیا گیا تھا یہ وہ وہی نہیں تھی جو پیغمبروں پر آتی ہے سورة القصص آیت ساتھ میں ہے وأوحینا إلى أم نوسا أن أرضعیه فإذا خفت عليه فألقیه في الیم اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا اور کوئی در خوف یا رنج غم نہ کرنا ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں مطلب یہ تھا کہ جب تفتیش اور تحقیق شروع ہو یا خطرات بڑھ جائیں تو اسے دریا میں ڈال دیں امام اسمعی رحمت اللہ علیہ نے ایک بچی کو چند اشعار گنگناتے سنا تو کہنے لگے ان اشعار میں کتنی فساحت ہے اس بچی نے ان کی بات سن کر کہا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد کوئی فساحت باقی نہیں رہ گئی وَأَوْحَيْنَا اِلَىٰ اُمِّ مُوسَىٰ اَرْضِعِيه فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اِنَّ رَادُّوهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اس آیت مبارکہ میں بیق وقت دو خبریں دو احکام دو حکم امتنائی اور دو بشارتیں ہیں یعنی ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے یہ دو خبریں ہیں اور جب تجھے خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں بہا دے یہ دو حکم ہیں کوئی خوف نہ کھا اور کوئی غم نہ کر یہ دو امتنائی حکم ہیں ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنانے والے ہیں یہ دو بشارتیں ہیں اور پھر واقعی تلاش شروع ہو گئی بنی اسرائیل پر سختی کی گئی موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو سندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا تو بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا چنانچہ وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی ہے کہ دریا میں ڈالنے کے بعد کیا بنتا ہے اللہ تعالیٰ سورة القصص آیت گیارہ میں فرماتے ہیں موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے جا تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فیرونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا صندوق بہتا ہوا فیرون کے محلات کے قریب آن ٹھیرا محلات دریائے نیل کے کنارے تھے اللہ تعالیٰ سورة القصص میں فرماتے ہیں آخر فیرون کے آدمیوں نے صندوق اٹھا لیا آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا اب وہ اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں لیکن وہی فیرونیوں کے لیے وبال جان بننے والا تھا اللہ سورة القصص آیت آٹھ میں فرماتے ہیں اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ کچھ شک نہیں کہ فیرون اور ہامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطاکار فیرون کی بیوی نے فوراں پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے چنانچہ اس نے کہا وَقَالَتِ الْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْوَةُ عَيْنِ اللِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَاءَ يَنفَعَنَا أَوْنَ اتَّخِذَا وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور فیرون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی تھندک ہے اسے قتل نہ کرو بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے مطلب یہ کہ اس پورے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے انہیں آگاہی نہیں تھی اس پر فیرون نے کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی تھندک ہے میری نہیں میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی تھندک ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر فیرون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی تھندک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا لیکن اس نے یوں کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی تھندک ہے میری نہیں اور پھر ہوا بھی یہی موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی آنکھوں کی تھندک بن گئے فیرون کی آنکھوں کی تھندک نہ بنے اللہ تعالیٰ سورة القصص آیت دس میں فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُعَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغَا اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا یعنی اس کا دل موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے خالی ہو گیا ماں کی محبت اور ماں کے دل کا حال ذرا دیکھئے مصیبت میں اس پر کیا گزرتی ہے وہ مہربانی جو ماں کے دل میں ہوتی ہے وہ محبت جو صرف اسی دل کا خاصہ ہے ہم مردوں کی جماعت اس قیفیت کو نہیں جانتی جو مصیبت کے وقت ماں کے دل پر گزرتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے سوا اس دل میں اور کچھ نہ رہا ہر وہ چیز جو سے دنیا میں پیاری تھی موسیٰ کی محبت پر غالب نہ آسکی بس دل میں موسیٰ ہی موسیٰ تھے اللہ تعالیٰ سورة القصص آیت دس میں فرماتے ہیں قریب تھیں کہ اس واقعے کو بلکل ظاہر کر دیتیں اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے اب دیکھئے اللہ تعالیٰ کے کام ان کے نورِ چشم کو کس طرح ان کی طرف واپس لوٹایا بچہ جب محل میں پہنچا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا اس کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا آخر وہ بچے کو اٹھا کر باہر لائے اللہ آیت بارہ میں فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی اب ظاہر ہے یہ رکاوٹ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی کوئی دودھ پلانے میں کامیاب ہو بھی کیسے سکتی تھی ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی سورة القصص آیت بارہ میں ہے فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ یہ کہنے لگیں کیا میں تمہیں ایسا گھرانا نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیرخواہ انہوں نے پوچھا اے بچی تو کیسے جانتی ہے کہ وہ اس بچے کی خیرخواہی کریں گی بچی نے جواب دیا اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانا ہے جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فیرون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انام و اکرام ملنے کی امید رہے گی اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون ہے وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے چنانچہ آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراں دودھ پینا شروع کر دیا سیدہ آسیہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آ جائے اور جب تک بچہ دودھ پیتا رہے وہ اس کے پاس محل ہی میں رہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا میرے اہل و ایال ہیں میرے خاند بھی ہیں لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے میں گھر نہیں چھوڑ سکتی اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا فیرون کے ہر کارے تحف تحائف ان کے گھر لانے لگے اللہ تعالیٰ آیت تیرہ میں فرماتے ہیں پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے